بسم اللہ الرحمن الرحیم دور جاہلیت میں پاک دامن عورتوں کی تعداد انتہائی کم تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر خواتین کے دامن اور کردار داگدار تھے لیکن ایسے دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر ایک عورت ایسی موجود تھی کہ جن کے کردار کے بارے میں لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے افت و پاکیزگی میں ایسی مشہور ہوئیں کہ مکہ بر میں تاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں یہ آپ کے بلند مرتبے اور منفرد شخصیت کی نشانی تھی لوگ آپ کو سیدہ نساء یعنی عورتوں کی سردار کہہ کر بھی پکارتے تھے جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے عصار و قربانی کا تذکرہ ہے ارشاد باری طالع ہے اے رسول اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو گنی کر دیا پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں آپ کے عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار اون تھے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشنما کے کام آسکے جبکہ اس کے بعد آپ نے خود انتہائی تنگ دستی کے زندگی بسر کی کئی کئی فاقوں میں صرف درخت کے پتوں پر گزارا کیا ناظرینِ گرامی آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے بھی خود کئی بار سلام بھیجا ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برطن لارہی ہیں جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی امام ابن کسیر نے امام سہیلی کے حوالے سے ان کو جنت میں قصب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ امان لانے میں سب کر سبقت لے گئیں اور شور و شگب سے پاک مکان کی اس لیے خوشکبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل اور ایزا رسانی سے پیش نہ آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کینچے اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ قرآن نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور اکدس کے پیچھے نماز پڑھنے والی تھی جب حضور اکرم کے حسن اخلاق اور صداقت کے چرچے ہونے لگے تو یہ باتیں حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی تو آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھیجا اس وقت حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کے چچا عمرو بن عصد زندہ تھے تاریخیں معین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب اور تمام خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے حضرت ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑا اور پانچ سو درہم تلائی مہر مقرر ہوا شادی کی تقریب باست سے پندرہ سال بیشتر انجام پائی یہ پچیس عام الفیل تھا حضرت خدیجہ سے نکاح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ چوبی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں جب وہی کا نزول ہوا تو ام المؤمنین نے کھل عام رسول اکرم کی حمایت اور معاونت کی اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی حضور اکرم پر امان لائیں حضرت خدیجہ نے مکہ کے تمام مشکلات حالات میں حضور اکرم کا ساتھ نبایا انہی حالات سے گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی حاشم کو کریش کے باقی قبائل سے جانی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان سوائے ابو لہب کو لے کر دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گاٹی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں جسے تاریخ میں شعب ابی طالب کہا جاتا ہے یہ پورا خاندان وہاں پر تین سال قید کسی صورت میں رہتا ہے وہاں پر بھی حضرت خدیجہ عظم و استقلال کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں تین سال کی مدت کم نہیں ہوتی خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ مدت مسائب اور مشکلات سے بری ہوئی ہو راحت و آرام اور خوشی و مسررت کے دن تو پر لگا کر اڑ جاتے ہیں جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے اس گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشکت برے تھے کفار نے مکمل طور پر بائیکارٹ کر رکھا تھا وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے اور نہ بزار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کریں بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے روتے اور چلاتے جبکہ رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرقین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے انہیں ذرا رحم نہ آتا ان کا دل ذرا نہ پسیشتا حضرت عطبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا پتے کھا کھا کر ہمارے مو چھل جایا کرتے تھے شعب ابی طالب میں بھوک اور مسلسل پتے کھانے سے آخری ایام میں حضرت خدیجہ بیمار پڑ گئیں کفار نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی بچے بوڑے بیمار پڑ رہے تھے لیکن کفار مکہ کے دل میں ذرا بربی نرمی نہ آئی ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ بیماروں کے لیے طبیب کو بھی شعب ابی طالب میں داخل نہ ہونے دیا گیا یہی وجہ تھی کہ اس گاٹی سے نکلنے کے چند روز بعد ہی حضرت خدیجہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی آپ سے نہ چلا جاتا نہ بیٹھا اور نہ کھڑا ہویا جاتا اور آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دن سب سے زیادہ تکلیف داتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لادلی ہمسفر اور اسلام کی سب سے سخی عورت بیمار پڑی ہیں حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ چھپ چھپ کر روتی ایک دن سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جب حضرت خدیجہ جو کہ بیماری کے باعث بولنا چھوڑ چکی تھی ان کے مو سے فاطمہ کا لفظ نکلا حضرت فاطمہ دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس پہنچیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آخری نصیت یوں فرمائی کبھی بھی اپنے والد کو کسی بات میں انکار نہ کہنا بس یہ کہنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی روح پرواز کر گئی یہ واقعہ میراد سے قبل دس رمضان دس نبوت کو ہوا حضرت خدیجہ نے پینسٹھ برس کی عمر پائی یہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کو دفن کیا اور خود ہی قبر میں اتارا ناظرین کرامی آئیے آخر میں حضرت خدیجہ کی شان میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں روایت کچھ ہی اس طرح سے ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رکھ ساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا وہ تو ایسی خطون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تذدیق کی جب لوگ مجھے جٹلا رہے تھے اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈارس بندائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اور اللہ پاک نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا اللہ اکبر اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے